السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستوں آج کل شوشل میڈیا پر وارٹس اپ پر اور دوسرے شوشل میڈیا کے ذرائع پر ایک میسیج بہت تیزی کے ساتھ فائرل ہو رہا ہے اور میسیج یہ ہے کہ ترک کے یعنی ترکی کے صدر طیب اردگان کو زہر دی دیا گیا ہے اس کے پیچھے دیکھیں پھر ایک میسیج بھی جو ہے ہندی میں شوشل میڈیا پر فائرل ہو رہا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان کو زہر اس لیے دیا گیا تاکہ جو ہے وہ سو سال کا جو ترکی پر پرتیبند تھا جس کا ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے اور ترکی جو ہے وہ عرب پر یعنی عرب کے عرب سے مراد یہ ہے کہ مکہ مدینے پر وہ اپنی حکومت کو پھر سے بحال کر سکے گا اس کو وہ بحال نہ کر سکے اس لیے کچھ طاقتوں نے پیچھے سے جو ہے طیب اردگان کو زہر دے کر کہ اس کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی اندر یہ بات بتائیں گے کیا یہ میسج بلکل صحیح ہے کیا طیب اردگان کی طبیعت جو خراب ہوئی تھی کیا وہ اسی طریقے سے ہوئی تھی یہ سوال دیکھیں آپ جو ہے نا ساری دنیا کی مسلمانوں کے ذہن میں ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ طیب اردگان کو اسی طریقے سے یا اسی راز کے لیے طیب اردگان کو زہر واقعی دیا گیا تھا آئیے دیکھیں حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بینہ دیکھی یہ ہے کہ طیب اردگان کا جو ہے ابھی کچھ دن پہلے یعنی چار پانس دن پہلے ایک جو تھا پریس کونفرنس رکھی گئی تھی پریس کونفرنس میں طیب اردگان چونکہ وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں وہاں پر جو ہے دیکھئے الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ اس کے تعلق سے کچھ میسج اپنی قوم کو اپنی دیش کو دینا چاہتی تھی لہذا طیب اردگان جیسے ہی جو ہے اپنی پریس کونفرنس کے لیے آئے تو پریس کونفرنس اپنی وقت سے ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد شروع ہوئی اور طیب اردگان نے چند لمحہ دیکھی اس میں پریس کونفرنس کی اور پھر وہ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے پھر کچھ دیر کے بعد پھر دیکھی آئے پوچھا گیا کیا ہوا تم نے بتایا کہ میرے بیٹ میں کچھ تکلیف ہے گیس کی بنا پر تھی تضاویت تھی یا کچھ دوسرا معاملہ تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کوئی میسید نہیں دینا چاہتا ہوں اور میں اپنے گھر پر ڈاکٹروں کی صلاح کی مطابق اپنے گھر پر آرام کرنا چاہتا ہوں لہذا ان کو کسی بڑے ہسپٹل میں ان کو جو ہے ایڈمیٹ کرائے گیا ان کو وہاں دیکھئے بڑے ہسپٹل میں ان کو لے جائے گیا ان کا علاج بھی چلا خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب پچھلے چار پانس دن کے بعد میں ترکی کے صدر تیب اردگان کوئی صحتیاف ہیں اب دیکھیں ادھر معاملہ یہ ہے کہ یہاں لوگ طرح طرح کے میسید بھیج رہے ہیں شوشل میڈیا پر یہ خبر شائع جیسے ہوئی پھر مسلمان تو دیکھیں پھر مسلمان بن گئے ان نوجوانوں نے خیروعافیت شروع کر دی نوجوانوں نے ایسا لے ثواب شروع کر دیا اللہ ایسا کریں اللہ ایسا کریں اچھی بات ہے دیکھیں دنیا کے اندر واحد ایک لیڈر ایسا ہے مسلمانوں کا جو مسلمانوں کی بات کہتا ہے اور وقت کے موقع پر رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا طیب اردگان کی عادت ہم نے بہت دیکھی ہے کہ وہ وقت کے موقع کو تلاشتا ہے جب دیکھتا ہے کہ موقع میرے گینج میرے پالے میں ہے تو پھر وہ اس کو زور سے کہتے کے ایٹ لگاتا ہے جس سے جہے وہ بلکل کامیان ہو جاتا ہے لہذا ایسا ہی تو یہ اردگان کا معاملہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے تعلق سے واقعی کے لیڈر ہے اللہ پاک سلامت رکھے ہم بھی دعا کریں گے لیکن شوسل میڈیا کے دیکھیں ہر میسج جو ہے دیکھیں وہ صحیح تو نہیں ہوتا ہے نا ہر میسج کہہ دیکھیں وہ بلکل سچا نہیں ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں نے کہہ دیکھیں دھڑلے سے میسج شروع کر دیا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے ٹھیک ہے دعا آپ نے کی لیکن جہے میسج کو پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ یہ صحیح کیا چیز ہے طیب اردگان کو کوئی ذہن نہیں دیا گیا الحمدللہ وہ بہتر ہیں اور ان کو کچھ پرابلم تھی کچھ پریشانی تھی کچھ بیماری لاحقوی تھی اب الحمدللہ وہ صحتیاب ہیں اللہ پاک اسی طریقے سے ان کی عمر میں عمل میں برکتیں اتا فرمائے اور اچھی صحت وعافت اللہ کو اتا فرمائے اور مسلمانوں کو ان کے ذریعے اللہ پاک کامیابیاں کامرانیوں سے ہم کنار فرمائے گداری شیئر سنگل کو دوسر طرح پہنچائیں ہمارے چیرے کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ